اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے ڈینے موٹیشنز کل جو ہم نے دیکھا تھا وہ ہمارا ڈینے ریپلیکیشن تھا ٹھیک ہے تو ڈینے ریپلیکیشن کے بعد یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی تھی اس کو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے تو اس کو ہم انشاء اللہ تلالباد میں دیکھیں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے موٹیشنز ان ڈینے ڈینے موٹیشنز یہ فسٹڈ کی بوکس سے زیادہ کم لکھا گیا ہے تو ہم اس کو اپنی بوکس سے ایڈم سکریٹیو سلوشن سے دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو فسٹڈ سے بھیریڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں ڈینے موٹیشنز پہلی چیز یہ پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈینے موٹیشنز ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں اینی ہریٹیبل اینی ہریٹیبل پرمنٹ چینج ان ڈینے بیس سیکوینس اس میں پتہ کیا ہوتا ہے پہلے آپ کو سمجھا دوں یہ آپ کا ڈینے ہو گیا ڈینے کے ڈبل سٹینڈ ہوتا ہے ڈینے ٹھیک ہے تو ڈینے کے اوپر آپ کو پتہ ہے یہ ایڈنین ایڈنین کے سامنے تھایہی مین سیٹوسین گوانین یہ سیکوینس ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اس میں آج ہیں چینج میٹس یہ ایڈنین تھا Aqui یہ ایڈنین یہاں سے چینjek ہو جائے ایڈنین کے جگہ پر کچھ اور آجا ہے تھامین آجا یا سیٹوسین کے جگہ پر کوئی اور آجا ہے یہاں پہ گوانین تھا یہاں پہ تھامین تھا اگر یہ چینج ہو جائے یہ جو سیکوینس ہے جو بیس؟ بیس یہ نیکلوٹائٹ کا کیا ہوتا ہے یہ ریبوز شگر فاسفیٹ اور نیٹروجینس بیس اور یاد کریں گے نیکلوٹائٹ کو ہم نام کیس کی بیس پر دیتے تھے نیٹروجینس بیس کی بنیاد پر اب وہ کہتا ہے یا تو آپ کا یہ نیٹروجینس بیس یا پھر آپ کا یہ بیس پر یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا یہ یا تو دلیٹ ہو جائے یہاں سے بالکل ہی کٹ آف ہو جائے یا چینج ہو جائے اس کے لیے کہ آپ کوئی اور آ جائے مطلب یہ جو نیوکلوٹائٹ ہے یا پھر یہ جو بیس پیار ہے اس میں چینج میں آ جانا آلٹر آ جانا تبدیلی آ جانا that is called dna mutation that is called dna mutation اب یہی dna کی mutation یہاں سے موو کر کے ٹرانسکرپشن کے دوران کیا بنتا ہے dna سے RNA پھر RNA سے کیا بنتی ہیں proteins RNA سے کیا بنتی ہیں کس کے ذریعے translation کے ذریعے یہ تو میں نے پڑھا دیا تھا میں شروع شروع میں اس لئے میں نے پڑھایا تھا یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوگی ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے یہ جو mutations آئی ہیں یہ mutations آپ کے dna سے mutation آئیں اس سے پھر موو کر کے کہاں چلی گئی آرینے سے پھر کہاں چلی گئی آف کورس اگر یہاں پر کیا mutation ہے تو اس سے یہ والی چیز بن رہی ہے جب پڑھانے والا استاد ہی اس کو اس کے پاس information ٹھیک نہیں ہے تو کیا سٹوڈنٹس کے پاس information ٹھیک ہوگی تو جو سٹوڈنٹ کا مزید آگے جن کو پڑھائے گا سٹوڈنٹ ان کے پاس information ٹھیک ہوگی نہیں تو اس کے پاس information ٹھیک نہیں ہے اس میں alter changements ہے تو اس کے پاس بھی شیجمنٹس ہوں گی اس کے پاس بھی کیا ہوں گی شیجمنٹس ہوں گی this is called mutations of dna mutation سمجھ آگئی ہے نہیں سمجھے میں اس کو repeat کرتا ہوں کسی اور طریقے سے ہاں آگے سمجھ چلی جی اب اس کی میں ریٹنگ کر دیتا ہوں آپ کو یہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اینی ہریٹیبل اینی ہریٹیبل پرمنٹ چینج ڈین اے بیس سیکنس جو اس کے بیس سیکنس میں جو چینج آئے گا that can be reflected by changes in the base sequence of messenger RNA and sometimes by changes in the amino acid sequence of proteins جو proteins میں جو amino acid sequence اس میں بھی تفتیری آجائے گا ٹھیک ہے اب آگے وہ کہتا ہے mutations maybe germline mutations are somatic mutations ٹھیک ہے germline mutation یا پھر somatic mutation اب دو types ہوتی ہیں germline mutations یا پھر somatic mutation جو germline mutations ہوتی ہیں یہ ہوتی تو dna mutations دونوں یہ بھی dna کی mutation ہے یہ بھی dna کی لیکن یہ اس ڈین اے کی mutation ہے جو dna germ cells میں ہے کونسے cells میں ہے جرم cells میں اور یہ بھی dna کی mutation ہے لیکن اس والے dna کی mutation ہے جو somatic cells میں ہے ہمارے بارڈی کے simple cells میں ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے mutations in germ cells can be transmitted to the next progeny یہ باپ تھا باپ اس کے فادر کو اگر mutations تھی تو وہ اس کے بیٹے میں جا سکتی ہیں اس کے سن میں جا سکتی ہیں فادر سے کیوں کیونکہ یہ germs ہیں سپرمز کے ذریعے ایس کے ذریعے germline cells کے ذریعے یہ آگے پرجانی میں چلے جائیں گی inherited disease ہوتی ہے مطلب فادر سے سن کو یا بیٹی کو اور بیٹی سے پھر آگے مزید بیٹی کو آگے مزید پرجانی کو ٹھیک ہے یہ کیوں کیوں ٹرانسمنٹ ہوتی ہے فادر سے بچوں کی طرف یا ماں سے بچوں کی طرف کیوں ٹرانسمنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ germline mutation ہے جرمز میں mutation ہے اس کے جو ایگز اور سپرم میں mutation ہے تو ایگز اور سپرم جب ملے دیکھیں یہ ایگ تھا نارمل ہے سپرم نارمل نہیں ہے اس میں کیا ہے mutation ہے اس میں کیا ہے mutation ہے جب یہ ملیں گے تو جو زائیگورڈ بنے گا وہ نارمل ہوگا نہیں اس میں mutation ہوں گی تو اسی دیئے germline سے جو آگے جاتی ہیں اس میں کیا ہوتی ہے mutation ہوتی ہیں اور یہ mutations in somatic cells and cannot be transmitted to the پرجانی اب یہ تو germline cells میں نہیں ہے جیدہ somatic cells میں somatic cells تو پرجانی برانے میں کوئی کردار دار نہیں کرتے تو جو somatic mutations ہوں گی وہ پرجانی میں نہیں transfer ہوگی non inherited disease ٹھیک ہے اس میں not much important cause of cancer اب جو germline کی mutation ہوتی ہے یہ cancer cause نہیں کر سکتے not much important بڑ جو آپ کی symmetric ہوتی ہے جو آپ کے body کے simple cells ہوتے ہیں ان میں کیا ہو جاتی ہے cancer یہ cancer cause کرتی ہے and congenital malfunction defect بھی ہوتے ہیں مطلب جو بچہ پیدا ہوگا برت سے اس کو کو ڈیفیکٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کو جو genes میں اگر کوئی disturb ہے اس کا gene تو بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہوگا ٹھیک ہے کسی بھی argan کا کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہوگا یہ چیزیں سمجھا گئی ہیں بس یہ چیزیں دیکھ لیں کہ somatic mutations پرجانی میں transfer نہیں ہو سکتی germline transfer ہو سکتی ہیں germline cancer کے لیے important نہیں ہے cancer کے لیے important کونسی ہے somatic mutations ٹھیک ہے simple سے تھا نہیں سمجھایا آسان آسان سے چیزیں ہیں بالکل mutagens کیا ہوتے ہیں mutagens وہ agent جو آپ کا dna کو damage کرتا ہے جو mutations cause کرتا ہے that is called mutagens mutagens نام خود بتا رہا ہے agents that will cause the mutation that will cause the mutations is called mutagens simple سے آسان سے تھا an agent which increases the dna damage dna damage مطلب dna کی mutation and cell deviant damage مطلب جب cell divide ہو رہا ہوتا ہے cell کیا ہو رہا ہوتا ہے cell divide ہوتا ہے اس کے دو phase ہوتے ہیں کون کون سے cell deviant کے interface اور mitotic phase interface میں ایک phase ہوتا ہے s phase میں نے بار بار پڑھا ہوا یہ اب s phase میں dna کیا ہوتا ہے replicate کرتا ہے کیا کرتا ہے replication کرتا ہے replication اگر اسی replication کے دورال آپ کا dna replicate کر رہا ہے وہ damage ہے وہ کیا ہے damage ہے اس میں mutations ہیں تو dna کی cell deviant ہوگی وہ مطلب اس میں کیا ہے mutation اگر ان میں mutations ہوگی اس mutagens کی وجہ سے کس کی وجہ سے نہیں سمجھا ہے یہ چیز یہ چیز سمجھا گئی ہے کہ mutagens نے act کیا تو آپ کا s phase کے دورال dna replicate کر رہا ہے اس میں mutations ہیں اگر اس dna میں mutations ہیں مطلب cell deviant میں کیا ہو رہی ہے damage ہو رہا ہے اس میں problem ہے cell deviant میں یہ ساری cell deviant ہیں مطلب اس میں problem آ رہا ہے leads to increase in rate of mutations تو mutations کیا ہو جاتی ہیں بڑھ جاتی ہیں اب mutagens کی examples کون کونسی ہیں جو یہ dna damage کرتے ہیں mutation cast کرتے ہیں for example x-rays gamma rays UV rays and acid active in orange یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے nucleic acid کی کتنی types ہوتی ہیں nucleic acid کی کتنی types ہوتی ہیں dr. zubair ڈ 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 � گیا یہ ایک اورنج کو ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے اس کے ساتھ مطلب کہ اس کو بائنڈ کرائیں گے سیمپل کے ساتھ اگر وہ ہے DNA تو آپ کو پتہ ہے DNA کیا ہوتا ہے mostly double standard اگر وہ double standard DNA ہے تو آپ کو جیسے ہی ہم اورنج اس کے ساتھ ملائیں گے تو سیمپل کا کلر ہو جائے گا گرین کیا ہو جائے گا گرین اگر سیمپل کا کلر ہو گیا گرین تو آپ کہہ دیں کہ it is a double standard DNA it is a double standard DNA اگر آپ نے سیمپل ملایا ہے اور سیمپل کا کلر ہو گیا ہے ریڈ کیا ہو گیا ہے ریڈ then آپ کہیں گے کہ single standard RNA یا single standard DNA ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ double standard ہے یا پھر single standard ہے اگر اس کا کلر ہو جائے گرین it is double standard DNA اگر کلر ہو گیا red single standard RNA یا single standard DNA ڈین ہے ٹھیک ہے add کیا کریں گے ڈین ہے ٹھیک ہے سمجھ آگے یہ چیز نہیں سمجھائی اگر نہیں سمجھائی تو میں repeat کر دیتا ہوں آگے سمجھ repeat کر دوں چلیں Dr.Mzab ایک بار repeat کر دیتا ہوں میں نے کہا کہ ہمارے پاس نکلیک ایسٹ کی دو ٹائپ ہوتی ہیں اب ہمیں سیمپل دیا گیا ہے پتا کرنا ہے کہ وہ double standard DNA ہے یا پھر single standard DNA یا single standard RNA ہے کیسے پتا چلے گا ہم اب اس سیمپل کے ساتھ کیا mix کریں گے ایک ریڈین اورنج اب ایک ریڈین اورنج کو جیسی سیمپل کے ساتھ ملایا اگر سیمپل کا color ہو گیا گرین سیمپل کیا ہو گیا گرین تو ہمیں جو سیمپل دیا گیا ہے وہ کیا ہے double standard DNA اگر سیمپل کا color ہو گیا ہے red تو ہمیں جو سیمپل دیا گیا ہے یا تو وہ single standard DNA نہیں ہے یا پھر single standard مطلب وہ single standard ہے ٹھیک ہے آگے موو کروں میں اب اب وہ کہتا ہے کہ یہ نیچے ایک فارملا ڈکھا ہوا ہے سیمپل سا وہ کہتا ہے کہ rate of mutations directly proportional dose of irritation مطلب جتنا زیادہ آپ اس کو irritate کریں گے جتنا زیادہ mutagens ہوں گے اتنا زیادہ mutation کے chances کیا ہوں گے زیادہ ہوں گے جتنی زیادہ x-rays دیں گے جتنی زیادہ uv rays دیں گے جتنا زیادہ آپ یہ دے گے یہ ساری چیزیں mutagens دیں گے اتنا زیادہ mutation mutation کے chances سیمپل سی بات ہے سیمپل سی بچوں والی چیز ہے next ہے causes of mutations اب mutation cause کون کون سے ہوتے ہیں پہلا ہے errors in replication ابھی میں نے بتایا ہے اچھا replication میں میں نے پڑھایا تھا کہ جب یہ آپ کا میں نے کہا تھا یہ ڈین اے کا ڈی بسٹینٹ ہے اور میں نے کہا تھا کہ یہاں سے پولیمریز آیا اس نے پڑھا ایڈنین ہے تو کیا لگا دیا تھامین سیٹوسین ہے تو گوانین گوانین ہے تو سیٹوسین تھامین ہے تو ایڈنین لگا دیا یہ پولیمریز کر رہے ہیں پولیمریز کر رہے ہیں ایسے ٹھیک ہے اب میں نے کہا جب یہ کرتا ہے اس طرح read سٹینٹ بناتا ہے replication ہو رہی ہے نا یہ دوسرا سٹینٹ بن رہا ہے یہ والا یہ دوسرا سٹینٹ بن رہا ہے تو اس replication میں کیا ہو سکتا ہے کہ یہ پولیمریز نے سی کی ساتھ کیا لگانا تھا جی لیکن فارگیٹ اس کو ہو جاتا ہے اور وہ کیا لگا دیتا ہے بھائی مسٹیک کیا لگا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگی اس کی مسٹیک ہو گئی ٹھیک ہے اب اسی مسٹیک کو یہ واپس آکے proof read کرتا تھا جب ایک بار بن گیا تھا تو وہ اس کو proof read کرتا تھا کہ دیکھتا تھا کہ میں نے کوئی مسٹیک تو نہیں کر دی وہ دیکھتا ہے ہاں تم نے جی کی جگہ پر ٹی لگا دیا ہے تو وہ اپنی مسٹیک ٹھیک کرتا تھا پھر کیا لگا دیتا تھا واپس آکے یہ proof reading تھی یہ کیا تھی proof reading تھی وہ کہتا ہے if a mismatched based pair مطلب اس نے سی کی جگہ پر جی کی جگہ پر ٹی لگا دیا تھا mismatched based pair ہے during DNA replication is not corrected by proof reading activity of polymerase اب polymerase نے اس کو ٹھیک نہیں کیا حالانکہ وہ ٹھیک کر دیتا ہے اگر اس نے اس کو ٹھیک نہیں کیا اور post replication repair system اب اس mismatch کو repair کرنا ہے کہ ہماری بارڈی میں بہت سے process ہوتے ہیں صرف یہ نہیں کہ DNA polymerase واپس آیا اس نے proof reading کی اور ٹھیک کر دیا اب ہو سکتا ہے کہ DNA polymerase کو proof read بھی کر لیا ہے پھر بھی مسٹیک رہ گئی ہے تو اس کے لئے ہمارا ایک اور system ہوتا ہے post replication replication کے بعد کا repair system ہوتا ہے وہ آ کے پھر اس کو ٹھیک کر دیتا ہے اب وہ کہتا ہے یہ والی mistake نہ تو polymerase proof reading کے ذریعے ٹھیک کر سکا ہے نہ ہی post replication process سے ذریعے ٹھیک ہوئی ہے مطلب یہ mistake رہ گئی ہے اگر یہ mistake رہ جائے it causes error and replication and leads to mutation سمجھا گیا چیز ڈیکٹر واسک سمجھا گئی ہے ڈیکٹر طیبہ سمجھا گئی ہے آپ کو سمجھا گئی ہے ڈیکٹر آسیا اور آپ کو سمجھا گئی ہے چلیں جی آگے move کریں یا اس کو میں repeat کرنے کا ضرور تو نہیں ہے چلیں next ہے errors in recombination events crossing over کا آپ کو پتہ ہوگا میاسیس کو دوران جو ہوتی ہے ایسے یہ ایک stat ہے جو homilocus chromosomes ہوتے ہیں یہ دوسرا homilocus chromosomes کا پیر یہ آپ اس میں crossing over کرتے ہیں کہ اس کا یہ والا حصہ ادھر لگ جائے گا اس کا یہ والا حصہ ادھر لگ جائے گا یادنے crossing over FAC میں دیکھی ہوگی کہ جو crossing over ہوتی ہے کہ اس کا یہ والا حصہ ادھر اس کا یہ والا حصہ ادھر اگر اس crossing over کے دوران mistake ہو جائے یہ crossing over صحیح طرح سے un-equal ہو جائے un-equal کیسے ہوگی un-equal اس طرح ہوگی کہ اب یہ والا حصہ آنا تھا ادھر اب یہ والا حصہ تو ادھر آ گیا لیکن یہ والا حصہ ادھر جانا تھا یہ نہیں گیا تو ہوگی نا un-equal crossing over یا پھر یہ حصہ اتنا ادھر جانا تھا لیکن یہ اتنا چلا گیا تھوڑا ہوگی نا un-equal crossing over یہ ہوتی ہے un-equal crossing over اگر یہ ہو جائے تو اس کی بھی کیا ہو جاتی ہے mutation ٹھیک ہے spontaneous change demination of cytosine into uracil in DNA molecule ڈاکٹر زبیر cytosine سے جب demination ہوتی ہے تو کیا بن جاتا ہوتا تھا uracil یعنی cytosine سے جب ہم amine group remove کرتے ہیں amine group remove کرتے ہیں تو cytosine کیا بن جاتی ہے uracil بن جاتی ہے وہ کہتا ہے یہ process کس میں ہو رہا ہے DNA میں وہ کہتا ہے اگر DNA میں یہ ہو تو mutation ہو جاتی ہے why very good ڈاکٹر آسیا very good کیونکہ آپ کا uracil کہا ہوتا ہے RNA میں it is not present in DNA but it's happening DNA میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ cytosine کی demination ہوئی mind group remove ہوا تو وہ کیا بن گیا uracil لیکن کس کے اندر DNA کے اندر uracil نہیں ہوتا یہاں پر اتتا ہے امین ہوتا ہے تو یہاں پر uracil آ گیا تو یہ بھی کیا ہو گئی mutation ہو گئی کیا ہو گئی you must be absent in DNA لیکن یہاں پر present آ رہا ہے یہ بھی کیا ہو گئی mutation ہو گئی spontaneous depurination depurination loss of purine base in DNA DNA میں جو purine bases ہوتی ہے adenine goanine پڑھایا تھا نا میں نے adenine یا goanine کیا ہو جائے گی loss ہو جائے گی missing ہوگی اگر وہ missing ہو تو یہ بھی پھر کیا ہوگا mutation ہو جائے گی environmental factors ابھی میں نے کہا radiations chemical agents یا mutagens may cause the mutation یہ سمجھ آ گیا cause of mutations حقی بات ہے repeat کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں ضرورت سب کو سمجھ آ گیا چلنے جی آگے move کرتے ہیں چلنے جی effects of DNA mutation کہ اگر DNA کی mutation ہو رہی ہے تو اسے effects کون کون سے ہوتے ہیں mutation can cause genetic disease changes in enzyme activity مطلب enzyme میں problem آ جائے گا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ enzymes کیا ہوتی ہیں proteins ہوتی ہیں proteins کہاں سے بنتی ہیں یعنی messenger آرنے سے messenger آرنے کیسے بنتا ہے DNA سے اور DNA میں mutation ہے تو messenger آرنے بھی mutation ہوگی اور proteins بھی normal نہیں بنے گی مطلب آپ کے enzyme بھی normal نہیں بنے گے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے یہ بات کر رہے ہیں morphology nutritional requirements of the cell تو اس کی requirements بھی چین ہو جائیں گی مطلب یہ not much important بس دیکھ لے کہ یہ جو ہوتی ہے not much important this way ویسے ساتھ سچ بتاؤں میں نے ابھی آپ کو کچھ نہیں کہا اوپر والا میں ابھی جو بھی یہاں تک پڑھا رہا تھا نا it was just about the basic not much important ٹھیک ہے اگر میں آپ کو پہلے بتاتے تھے تو آپ گھر سے نا سنتے ہیں وہ آپ نے سن لی ہے تو وہ basic تھا جو اب پڑھانے لگا ہوں that is important that is too much important for the US embryo and flap and also for the NLE ٹھیک ہے یہاں سمجھ آتی ہے types of mutations 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 کی type کون کونسی ہوتی ہے main 2 types ہوتی ہیں point mutation یا frameshift mutation کترین types ہوتی ہیں point mutation یا پھر frameshift mutation پھر اسی point mutation کا دوسرا نام ہوتا ہے base mutation دوسرا نام کیا ہوتا ہے base mutation اب اسی point mutation کی مزید 3 types ہوتی ہیں silent mutation miss sense mutation and nonsense mutation پھر مزید miss sense کی دو types ہوتی ہیں conservative and non-conservative اور frameshift کی دو ہوتی ہیں deletion یا پھر insertion deletion یا پھر insertion میں پھر ایک بار repeat کر دیتا ہوں ویسے simple چیز ہیں کہ دو types ہوتی ہیں mutation کی point mutation and frameshift mutation point mutation کا دوسرا نام اب اس کی تین types silent mutation miss sense mutation nonsense mutation اور miss sense کی مزید دو types conservative and non-conservative frameshift کی دو deletion and insertion اگر ابھی یاد نہیں ہوئی no problem ان کو بار بار میں اس طرح کر کے repeat کروں گا کہ آپ کو رٹا الگ جائے گا ان کو ٹھیک ہے اب ہر ایک کو الگ الگ دیکھتے ہیں کہ یہ basic ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں چلیں جی اس ڈائگرام پہ آجائیں اس ڈائگرام سے سمجھتے ہیں جتنی بھی اس کی types ہم نے دیکھی ہیں ہر ایک کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ point mutation ہوتی ہے کونسی point mutation اب point mutation کیا ہوتی ہے جیسا کہ نام خود بتا رہا ہے point mutation یا پھر اس کا دوسرا نام کیا تھا base mutation اس میں جو mutation ہوں گی جو nucleotide میں یا پھر base pair میں mutation ہوں گی صرف اور صرف ایک base pair میں mutation ہوں گی صرف اور صرف ایک base pair مطلب یہ ڈین نے تھا اس میں ایڈین تھائیمین سیٹوسین گوانین تھائیمین ایڈین سیٹوسین کچھ بھی تھا تو اس کی صرف اور صرف ایک چینج ہوگی یہ والی ہے یا تو یہ چینج ہو جائے گی یا یہ چینج ہوگی یا یہ کوئی ایک nucleotide کیا ہوگا alter ہوگا اس کی جگہ پر کوئی اور آ جائے گا یا وہ delete ہو جائے گا یا اس کی جگہ پر کوئی اور add ہو جائے گا صرف ایک base میں اگر mutation ہے that is called point mutation that is called base mutation یہ چیز سمجھ آ رہی ہے ڈاکٹر طیبہ did you get the point کہ اگر صرف ایک base میں mutation ہو that is called base mutation that is called point mutation صرف ایک point mutation point mutation کی definition سمجھ آ گئی ہے اب اس کی ہم نے کہا کہ تین types ہوتی ہیں ڈاکٹر زبیر سمجھ آ گیا ہے اب اس کی تین types ہوتی ہیں کون کون سی silent mutation miss sense mutation and non sense mutation too much simple نام خود بتائیں گے یہ نام خود ان کی definition بتائیں گے وہ کہتا ہے یہاں پہ دیکھیں اس والے پہ گوھر کرنا ہے TTA والے پہ ٹھیک ہے جس کو میں نے circle کیا ہے یہاں پہ اچھا اس سے پہلے کچھ اور سمجھ لیں وہ یہ ہوتا ہے کوڈان کیا ہوتا ہے کوڈان very good تین base pair let's suppose جہاں پہ ہم نے کہا TTA تین نیکروٹائٹس ہیں یا پھر تین base pair یہ مل کر کیا بناتے ہیں کوڈان اور ہر کوڈان ایک specific کیا بناتا ہے amino acid ہر کوڈان ایک specific کیا بناتا ہے یہ دو چیزیں دیکھ لیں تین نیکروٹائٹس یا پھر تین base pairs مل کر کیا بناتے ہیں کوڈان اور ہر کوڈان ایک specific amino acid کو کیا کرتا ہے ان کوڈ کرتا ہے ہر کوڈان ایک specific amino acid کو کیا کرتا ہے کوڈ کرتا ہے مطلب اس سے یہ چیز سمجھ آ گئی ہے ادھر آجیں اب واپس آجیں study پر اس پہ گوھر کرنا ہے TTA پہ یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں silent mutation اب ان میں سے جو third والا ہے یہ دیکھیں وہاں پہ TTA تھا یہاں پہ کیا ہوگیا TTA جی ایک جگہ پہ کیا آگیا ہے جی کتنے base میں mutation ہوئی ایک base میں so it is called point mutation it is called point mutation اب اس میں changement کچھ اس طرح آئی ہے کہ یہ دیکھیں TTA ایک قوڈان ہے یہ کون سے amino acid کو انکوڈ کر رہا ہے لیوسین کو یہ دیکھیں نیچے کیا لکھا ہوئی ہے لیوسین کو انکوڈ کر رہا ہے اب جو نیا بننا ہے TTG وہ بھی کس کو کوڈ کر رہا ہے لیوسین کو اب میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ mutations کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ قوڈان تو change ہو گئے mutations اس طرح ہوئی ہیں پہلے TTA قوڈان تھا اب قوڈان کیا ہے TT جی کیا یہ اور یہ سیم قوڈان ہے یہ اور یہ نہیں قوڈان تو ہو گیا change یہ اور قوڈان ہے یہ قوڈان نمبر 1 تھا یہ قوڈان نمبر 2 ہے قوڈان تو change ہو گیا but still this قوڈان is encoding the same amino acids یہی ہے نا کہ point mutation اس طرح ہوئی کہ nucleotide یا base pair mutation ہوئا اس میں changements ہوئی قوڈان بھی change ہو گیا قوڈان بھی change یہ TTA قوڈان تھا یہ TT جی قوڈان ہے لیکن amino acids still same یہ بھی لیوسین کو انکوڈ کر رہا تھا یہ بھی لیوسین کو انکوڈ کر رہا تھا this is called silent mutation یعنی silent mutation خموشی سے mutation ہوئی کسی کو پتا بھی نہیں چلا کسی کو پتا چلے گا جگڑا تو دیکھیں گھار میں جگڑا ہو اور بہر میاں بی بی کے درمیان جگڑا ہوا اور بہر کسی کو پتا چلے تو پھر بہر کسی کو پتا چلا ہے جب کسی کو پتا ہی نہیں چلا اندر سے دل ٹوٹ گئے تو یہ silent mutation ہے ٹھیک ہے اندر سے دل ٹوٹے ہیں بہر کسی کو دکھا ہی نہیں ہے بہر سے کوئی چینجمنٹس ہی نہیں آیا یہ بندہ بہر سے ہنس رہا ہے ہاں نہیں ہنس رہا بندہ بہر سے ہنس رہا ہے بہر سے کوئی چینجمنٹس ہی نہیں دکھی تو یہ کیا ہوتی ہے آپ کی silent mutation ہوتی ہیں نہیں سمجھا ہے یہی سمجھے ہستے جاروں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اندر سے بھی ہنس رہے ہیں تو باپس آجیں بس بہت ہوگے باپس آجیں دیکھیں mutations ہوئی ہیں اندر جھگڑا ہوا ہے لیکن بہر سے زہر نہیں ہوا تو مطلب خموش لڑائی تھی اور چپ چپ کر کے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو یہاں silent mutation بہر یہاں ٹائپ آف point mutation صرف ایک میں چینجمنٹ آئی ٹھیک ہے اب یہ چینجمنٹ ایک سیکنڈ اس کی چارجنگ ختم ہو رہی ہے میں اس کو چارجنگ پر لگا لوں چینجمنٹ کتنے میں ہوئی ہے ایک میں اب اس میں جو نمبر تھے ٹی ٹی اے mutation کون سے نمبر پر ہوئی ہے ایک دو تین اب اسی چیز کو point سیل میوٹیشن کو ووبل ہیپوٹیسز بھی کہتے ہیں کیا ووبل ہیپوٹیسز اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو یہ تین نیکلوٹائیڈز ایک قوڈان کو یا ایک امینو ایسیڈ کو انکوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی انکوڈنگ میں سے جو پہلے دو ہوتے ہیں وہ ایمپورٹنڈ ہوتے ہیں تیسرے کتنی زیادہ ایمپورٹنس نہیں ہوتے دیکھیں ابھی تیسرا چینج ہوئے کوئی فرق نہیں پڑا تیسرا چینج ہوئے کوئی فرق نہیں پڑا اگر پہلے دو میں سے کوئی چینج ہو جاتا تو پھر فرق پڑتا ٹھیک ہے پہلے دو میں سے کوئی چینج ہو جاتا پھر فرق پڑتا پھر امینویسٹ بھی چینج ہو جاتا لیکن تیسرے کی position اتنی important نہیں ہے لیکن فرق تو تب پڑتا ہے جب اپنے چینج ہو جائے اگر تیسرے نے آکر کوئی changements کر دی ہے پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا اپنا تو change ہی نہیں ہوئے اگر اپنا ہی change ہو گیا پھر تو فرق پڑتا ہے تو پہلے دو changements change نہ ہو تیسرا change ہو جائے تو یہ ہے mobile hypothesis کہ تیسرے کی زیادہ importance نہیں ہے پہلے دو کی اپنی importance ہے یہ کیا ہوتی ہے mobile hypothesis یہ یہاں پر بھی ہے جو میں نے کہا ہم بعد میں پڑھیں گے خیر میں یہاں سے تھوڑا سریو دے دیتا ہوں یہ mobile hypothesis کہ codans that differs in third position mobile position make code for the same transfer آرہنے کہ تیسرے نے changements کی ہے فرق نہیں پڑتا میہا بی بی راضی تو کیا کرے گا کازی تو تیسرا مانا کیا کرے گا جب وہ خود دی راضی ہیں تو تیسرے سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا mobile hypothesis first two nucleotide position of the messenger ڈالہ نے codans جنب وہ specify کرتی ہیں کہ آپ کا کونس منویسٹ بنے گا ٹھیک ہے تو سمجھ آگئے سرے مٹیشنز کہ مٹیشنز تو ہوئی ہیں ایک نیکلوٹائیڈ یا ایک بیس پیار چینج ہوا ہے لیکن codans بھی چینج ہوا ہے لیکن منویسٹ چینج نہیں ہوا this is called سرے مٹیشن سمجھ آگئی ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس مچسنس مٹیشن نیکسٹ کونسی ہے مچسنس یہ خود بتائے گا اب اس میں کیا ہے اس میں دیکھیں یہ ٹی ٹی اے تھا اسی کے پر فوکس کرنا ہے ٹی ٹی اے اب ٹی ٹی اے سے یہ دیکھیں کیا بن گیا ہے ٹی سی چلو جی اپنا بدل گیا ہے یہ اس میں چینجمنٹس آگئی ہیں اب پہلا دو بدل گیا ہے یہ codans اور یہ codans same ہے different codans اب یہ amino acid بھی different اور یہ amino acid بھی کیوں کیونکہ اپنا چینج ہو گیا ہے مطلب کہ جو پہلی دو پوزیشن تھی اس میں چینجمنٹس آگئی ہیں تو پہلی دو پوزیشن میں تھی چینجمنٹس آگئی ہیں تو amino acid بھی کیا بنے گا different بنے گا amino acid بھی کیا ہو جائے گا change تو سیمپل سا concept ہے کیا ہے کہ یہاں پہ لیو سین تھا یہاں پہ T کی جگہ پہ کیا آگیا ہے C اب mutations point mutations کچھ اس طرح ہوئی ہیں کہ جو new amino acid بن رہا ہے وہ بھی اور ہے یہاں پہ لیو سین تھا یہاں پہ سرائی نے ہو گیا آپ کا amino acid change ہو گیا amino acid change ہو گیا this is called miss sense mutation کیجئے کہ یہ کسی sense میں نہیں آ رہا کہ اپنے نے چھوڑ دیا ہے اپنے نے ہی ساتھ چھوڑ دیا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا میری sense میں نہیں آ رہا کچھ اس طرح کا ہے ٹھیک ہے کہ اپنے نے ہی تبدیلی کر دیا تو یہ miss sense ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو changements کچھ اس طرح آئی کہ amino acid بھی change ہو گیا ہے یہ کیا ہوتی ہے آپ کی miss sense mutation سمجھ آ گئی ہے پاکھی بات ہے اب یہ miss sense mutation کی مزید دو ٹائپس میں نے کہیں تھی miss sense mutation کی مزید دو ٹائپس ہوتی ہیں conservative and non conservative conservative کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب وہ same ہے ویسے کا ویسے ہے مطلب simple سا ہے ویسے کا ویسے conservative ہے اور non conservative مطلب اس پہ تبدیلی آ گئی changements آ گئی ہیں اب اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں simple چیز یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ یہ پہلے leucine تھا اب کیا بن گیا ہے سرائن وہ کہتا ہے دیکھیں پہلے different amino acid تھا اب different amino acid بن گیا ہے لیکن جو نیا amino acid بننا ہے اس کا function اس کا function اور اس کی shape یا اس کی structure جو پیچھے والا amino acid اس سے ملتی جلتی ہو اس سے ملتی جلتی ہو this is called conservative this is called کہ وہ ملتا جلتا ہے اب بھی تک وہ اس میں زیادہ changements نہیں آئیں مطلب کہ جو new amino acid بننا ہے وہ amino acid پچھلے والے amino acid سے ملتا جلتا ہو this is called conservative لیکن لیکن اگر جو new amino acid بننا ہے وہ پچھلے amino acid سے بلکل بھی نہ ملتا ہو نہ function کے لیاس سے نہ ہی shape کے لیاس that is called سمجھا گئے یہ چیز باقی بات ہے repeat کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی type c miss sense کی اگلا ہے nonsense کہ اس میں تو کوئی sense ہی نہیں کوئی تمیز ہی نہیں ہے اس میں اس میں بھی changements دیکھیں t t a یہاں پہ t g a اب t کی جگہ پر کیا آ گیا g آ گیا اب 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 دیکھیں یہ t g a یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہ dna ہے نا یہ کیا ہے dna ہے نا اچھا اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ codans کی دو types ہوتی ہیں دو تین types ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اس کا initiate codans start codans جو کسی چیز کو start کرتے ہیں ایک ہوتے ہیں stop codans جو کسی چیز کو stop کر دیتے ہیں مطلب translation کو کیا کرتے ہیں stop کرتے ہیں یہ ہم translation اور transcription میں detail میں دیکھیں گے تو بس اب stop اور start plans میں جا گیا چلیں جی اب یہ کیا بن گیا t g a یہاں پر changements یہ کیا ہے آپ کا DNA یہ کیا ہے DNA جب اسی DNA سے RNA بنے گا کیونکہ DNA transcription کیا بنتا ہے RNA RNA کیسے بنے گا t کی جگہ پر لگائیں t کی جگہ پر کیا آئے گا sorry t کی جگہ پر کیا ہوتا ہے RNA اس سے بنے گا کیا نہیں t کی جگہ پر کیا ہوتا ہے yurasil uga 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 stop codan uga کیا ہوتا ہے stop codan چینجمنٹس اس طرح آئی ہے چینجمنٹس اس طرح لیکن یاد رکھیں پہلی دو position میں سے اپنا بدلے گا پہلی دو position اس طرح آئی ہے جو new codan بنے ہے وہ کیا ہے stop codan وہ کیا ہے stop codan this is called nonsense mutation اس کو کوئی تمیز نہیں ہے اس نے سب کوئی ختم نہیں کر دیا اچانک سے کوئی sense ہوتی ہے اس میں کوئی sense نہیں رکھی یہ تو nonsense ہے تو that is called nonsense mutation اس نے stop کر چیزوں کو روک دیا that is called nonsense mutation سمجھ آگئی ہے رقی بات ہے نہیں سمجھ آئی دیکھیں آسان سا میں سارا repeat کر رہا ایک بار جلدی سے repeat کر رہا رہا وہ کہتا ہے کہ point mutation اس طرح سے ہوں کہ تیسری position میں mutation آئی ہے that is bobal position اگر bobal position میں mutation آئی ہے اور new آپ کا جو amino acid بن ہے that is same like the same جو new بن ہے وہ سارے same ہیں لیکن اگر اس طرح changements آئی ہیں کہ new amino بن وہ پچھل amino acid سے different ہے it is called miss mutation ٹھیک ہے اور miss sense کے دو ٹائپ ہے conservative and non conservative conservative یہ ہے کہ new amino acid بن ہے وہ shape اور structure میں ملتا جلتا ہو اگر نام ملتا جلتا ہو تو پھر یہ کیا ہوگا non conservative اور تیسری ہے nonsense کہ stop کو کوڈان بن ہے وہ stop کوڈان ہے وہ کیا ہے سمجھ آگئی ہے باقی بات ہے چلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہم اس کی point mutation کی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دیکھتے اچھا ریڈنگ سے پہلے یہ دیکھ لیں وہ کہتا ہے کہ یہ miss sense mutation کی example ہے sickle cell anemia sickle cell anemia میں آپ جو glute میں kia ہوتا ہے یہ amino acid ہے اس میں change میٹس ہیں گی اس کے nucleotides میں اور glute میں کی جگہ پر کیا بن جائے گا biline بن جائے گی تو ایک amino acid کی جگہ پر اس طرح ہوئی ہے کہ میٹس کیا ہو گیا change ہو گیا ہے it is called miss sense کیا آگیا biline آگیا تو ہوگی نی change that is called sickle cell anemia یا miss sense mutation sickle cell anemia kia hote sickle cell anemia kia hote kia 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 بلڈ کلاٹنگ فیکٹر 8 یہ بلڈ کلاٹنگ فیکٹر 8 جو ہے نا یہ بلڈ کلاٹ بنانے میں کام آتا ہے تو جب یہ فیکٹر نہیں بنے گا فیکٹر 8 تو کیا بلڈ کلاٹ بنے گا نہیں تو بلڈ کی جو آپ کو انجری لگی ہے اس کی ہیلنگ نہیں ہوگی آپ کا بلڈ جو نا وہ بلڈنگ ہوتی رہے گی that is hemophilia اب یہ nonsense mutation کیوں ہوتی ہے کیوں کہ کیوں کہ ہوتا اس طرح ہے کہ یہ آپ کا جو ہے نا جو بلڈ یہ پروٹین بن رہی ہے آپ کی کونسی پروٹین کوئی بڑھین reaction جب فیکٹر 8 بننے کی باری ہی اے اے فیکٹر 8 یہاں پر کیا آگیا سٹعبکودان کیا آگیا جب آپ پروٹین بنے گی نہیں تو آپ کا فیکٹر 8 بنتا ہے نیا اس وجہ سے کیونکہ سٹعبکودان آ گیا اس نے آگے فیکٹر کو نہیں بننے جئے جب فیکٹر نہیں بنے گا کیا ہو جائے گی سمجھ آگئی ہے یہ دیکھ لیں کہ squl cell anemia squl cell anemia is the example of mistrence mutation and hemophilia is example of nonsense mutation ٹھیک ہے کہ اس طرح دیکھ لیں میرے mine example آگیا پھر سے کہ nonsense mutation اس طرح ہوئی ہے کہ stop کو ڈانا آگیا ہے کہ آپ کا جو اپنا تھا اس نے آپ کو بالکلی چھوڑ دیا اچانک سے چھوڑ دیا جب وہ اچانک سے چھوڑ دے گا تو آپ کے آنسوں بہتے بہتے ہی رہیں گے بہتے ہی رہیں گے آپ کا بلڈ جانا وہ بہتا ہی رہے گا بہتا ہی رہے گا وہ نہیں رکے گا آپ کو خون کے آسوں آئے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا ہوگا ہیموفیلیا ہوگا ہیموفیلیا کس کی example ہے نانسلس کی تو یہ example آپ بھولے گی کبھی نہیں بھولی بھی نہیں چاہیے اور سکل سلنی میں پھر کس example رہ جائے گی میسیس میوٹیشن کی ٹھیک ہے اب اس کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں پھر ہم فریم شفٹ میوٹیشن دیکھیں گے پوائنٹ میوٹیشن میوٹیشن that occur when only one base pair or نکلوٹائیٹ in dna is altered سمجھا کیا ہے نہیں سمجھا ہے جہاں پہ سمجھنا ہے مجھے اپنے روگ لینا ہے ٹائپس اپ میوٹیشن سیلٹ میوٹیشن 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 مجھے پہلی پہ ہوگا یا دوسری پہ ہوگا نکلوٹائیٹ lead to formation of new codon that in codes for a different manoeu acid codon بھی new بن گیا manoeu acid بھی new for example sickle cell anemia in which glutamic acid is replaced by v-line at beta chain of hemoglobin hemoglobin کی alpha chain بھی ہوتی ہے beta chain اس کی beta chain میں یہ فرق آئے گا these may be conservative are now دیکھیں میں جو کچھ پڑھاتا ہوں na fastedic book پہ یا جہاں بھی وہ میری جو اپنی book ہے na adam's creative solution اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے میں نے جو بتایا لکھا ہونا سارا تو یہ انشاء رب بہت جال book launch کروں گا busy time ملتا نہیں ہے book write کرنے کا تو میں ایسا ایسا کام کر رہا ہوں اس پر جیسے book complete ہو جائے گی ہم انشاء رب اس کو launch کر دیں گے conservative mutations that lead to new codon formation encoding the new different amino acid but still similar in function and shape to the previous amino acid so minor change in function چھوٹا سو changements تو آئے گی لگن changements کم مو گی that is conservative non-conservative mutations that lead to new amino acid تو بن گیا that is totally different from the previous amino acid that is non-conservative ٹھیک ہے nonsense mutations mutations that lead to new codon formation which specifies or encodes a stop codon stop codon یہاں پہ R نہیں بلکہ R ڈھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھ ڈھٹھٹھٹھٹھٹھٹھ are nonsense codons leading to early termination of protein synthesis تو protein کی formation مکمل نہیں ہوگی پہلے ہی اس کیا ہو جائے گی termination ہو جائے گی so protein will not form properly for example hemophilia in which factor 8 is not synthesized leading to hemophilia because leucine is replaced by stop codon leucine کی جگہ پہ کیا آ رہا تھا stop codon آ رہا تھا ٹھیک ہے سمجھ آ گیا اب وہ کہتے ہیں کہ point mutations may be transition mutation may be trans variant mutation اب transition mutation کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کی mutation اس طرح ہوئی کہ یہ adenine thiamine adenine کہ thiamine purein ہے پیرمیڈین ہے thiamine thiamine purein ہے پیرمیڈین ہے میں نے ایک فارملا بتایا تھا cut the pie cut the pie cytosine uracil and thiamine are pie perimidine ٹھیک ہے تو thiamine کیا ہے پیرمیڈین ہے وہ کہتا ہے اگر mutation اس طرح ہوئی ہے کہ پیرمیڈین کی جگہ پر پیرمیڈین آ جائے یہاں پر mutation ہوئی ہے لیکن thiamine کی جگہ پر cytosine آ گئی ہے thiamine کی جگہ پر thiamine بھی آتی پیرمیڈین cytosine بھی کیا ہے پیرمیڈین آ گئی ہے یا پھر یا پھر وہ کہتا ہے کہ اس طرح ہوئی ہے کہ پیرمیڈین کی جگہ پر پیرمیڈین آ گئی ہے گوانین آ گئی ہے یہاں پر ایڈنین کیا تھی میں نے کہا تھا pure as gold pure as gold تو یہ ایڈنین کی جگہ پر گوانین پیرمیڈین کی جگہ پر پیورین پیرمیڈین کی جگہ پر پیرمیڈین that is called transition mutation اگر پیرمیڈین کی جگہ پر پیرمیڈین آ جائے پیورین کی جگہ پر پیورین آ جائے that is called transition mutation example T کی جگہ پر C آ رہا ہے C کی جگہ پر T A کی جگہ پر G پیرمیڈین سے پیرمیڈین پیرمیڈین سے پیرمیڈین پیورین سے پیورین that is transition mutation ٹرانسبرین مٹیشن کیا ہوتی ہے اولٹ پیورین is replaced پیرمیڈین اور پیرمیڈین پیورین ne考یش cerebral کہ یہ کہ تفیارمیڈین کی جگہ پر گنہ کیانaż پیورین پیورین یا پھر یہ پیورین کی جگہ پر ترمیڈین یعنی same ہوگی transition change ورین پیورین change يہری پیورین پیورین turns ورین ورین مطلب پیورین کی جگہ پر پیورین پیورین کی جگہ پر پیورین سمجھ آگیا ہے کہ نہیں سمجھ آیا بہت اچھا آگے دیکھتے ہیں فریم شفٹ میٹیشن ڈی آگے دیکھتے ہیں مووڈ ٹو وڈز دا ڈی آگرام تیس ون گوھر سے سننا آپ فریم شفٹ میٹیشن اب فریم شفٹ میٹیشن کیا ہوتی ہیں یہ فریم شفٹ میٹیشن فریم شفٹ میٹیشن چار ٹیپز کی ہوتی ہیں دو ٹیپز کی ہوتی ہے ڈلیشن یا انسرشن ڈلیشن یا پھر انسرشن فریم شفٹ کیا ہوتا ہے پہلے فریم شیفٹ سن لیں فرز کریں یہ ہمارے پاس ایک سیکوینس تھا اے ٹی جی جی سی اے اے ٹی ٹی اور یہ تیسرا کو ڈال دیں سی جی ٹی یہ تین سیکوینس ہیں ہمارے پاس ایک یہ ایک یہ ایک یہ ایک یہ ایک یہ اب میں کہتا ہوں اب غور سے سنے گا فریم شیفٹ کی یہ ایک سار بچے کو سمجھ نہیں آتا فریم شیفٹ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں دلیشن انسرشن اب میں دلیشن کرتا ہوں میں اس کو ڈریٹ کر دیتا ہوں اے والے کو میں نے کیا کر دیا ڈریٹ کر دیا اب فریم شیفٹ ہو جائے گا کیسے دیکھیں ذرا اے تو ریمو ہو گیا لیکن ہم نے ہر قوڈان میں کتنے کتنے نکلو ٹیڈ رکھنے ہیں تین اے تو ہے نہیں اب کیا ہوگا بچے سے اے بچے آگے جو ہوگا یہ فریم شیفٹ کو نہیں Gör پہلے یہ والا فریم تھا اب دیکھیں یہ تو فریم ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ادھر اے ٹی جی ہے ادھر جی سی اے ہے ادھر سی اے اے ہے جب فریم شفٹ ہوگا آپ کورس قوڈان سارے چینج ہو جائیں گے جتنے بھی اس فریم میں جتنے بھی قوڈان سے سارے کیا ہو جائیں گے شفٹ ہو جائیں گے سارے قوڈان چینج ہو جائیں گے that is called فریم شفٹ نوٹیشن that is called فریم شفٹ نوٹیشن تو فریم شفٹ سمجھا گے ہے کہ basically frame shift ہوتا کیا ہے اچھا اب یہ میں نے کیا اے ڈیلیٹ اب اسی اوپر والے میں اسی اوپر والے میں میں ایڈ کرتا ہوں میں اس میں ایڈ کرتا ہوں ڈیلیشن سے تو آپ نے دیکھا چینجمنٹس آ گئی اب میں کیا ایڈ کرتا ہوں میں میں یہاں پہ اٹھا کے یہاں پہ میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ میں تھائمین ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب آپ دیکھیں گے دوبارہ بنائیں اے ٹی جی پہلا وقت ٹھیک آئے گا اب اس کا بنائیں ٹی جی سی اب بنائیں اے اے ٹی اب بنائیں ٹی سی جی ایڈ موو آن سوری ٹھیک ٹھیک بنائیں نا چلنج اب دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن آگے والے جتنے بھی سارے ہیں وہ کیا ہوگیا ہے فریم شفٹ ہوگی کیا ہوگی ہے فریم شفٹ اس اس کا فریم شفٹ اب کچھ میٹیشن ایسی ہوتی ہیں جن میں فریم شفٹ ہوتا ہی نہیں ہے اور کچھ میٹیشن ایسی ہوتی ہیں جن میں فریم شفٹ سمجھ آگیا ہے اب اب ڈلیشن اور انسرشن دو ٹائپس ہیں لیکن ہم ان کو چھوٹیس میں نے اس کو فور ٹائپس بنا دی ہے تاکہ بچوں کو ایجلی سمجھ آجیں کیسے فارمولا ہوتا ہے ناٹ ملٹیپلا آپ 3 بے سپے ہیں ناٹ ملٹیپلا 3 بے سپے ہیں یہ کیسے وہ کہتا ہے میں پھر سے بناتا ہوں اے ٹی جی سی ٹی ٹی اے ٹی جی سی اے وہ کہتا ہے میٹیشن اس طرح ہوئی ہے پہلے ڈلیشن کو دیتے ہیں کس کو ڈلیشن کو پہلے کس کو دیکھتے ہیں دو ٹائپس ہیں ڈلیشن ے ڈلیشن انٹ انسرٹ Caesar میں ناٹ ملٹ suitcase بنائیے کیسے پہلے ہم ڈلیشن کو دیکھتے ہیں اب نکلوٹ آئٹس ڈلیٹ اتنے نمبر سے ہوئے ہیں اس وقت 3 پہ ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں 3 پہ ڈیوائیڈ prophecies مطلب اب یہاں پر 1 نکلوٹائیڈ نائی 2 نہیں 3 سپوچ جنہ پر 3 نکلوٹائیڈ کیا ڈلیٹ ہوگئے ہیں ڈلیٹ ہوگئے ہیں فریم شفٹ نہیں ہوگا یہاں پر فریم شفٹ کیسے یہ تو پورا ڈلیڈ ہو گیا ہے یہ سیم ایسے رہے گا ٹھیک ہے یا پھر میں کہتا ہوں کہ چھے جو ہے نہ ڈلیڈ ہو گیا ہے چھے چھے تین پر ڈیوائیڈ ہے بل ہے کی نہیں ہے ہے تین پر ڈیوائیڈ ہو گیا یہ یہ اب فریم شفٹ ہوگی نہیں کیسے فریم شفٹ نو فریم شفٹ نو فریم شفٹ سیمپل کامن اگر میں کہتا ہوں نائن ڈلیڈ ہو گیا ہے تین پر ڈیوائیڈ ہے ہے یہ نائن ڈلیڈ ہو گیا فریم شفٹ ہوگی نہیں تو اگر نیوکلو ٹائیڈ اتنے ڈلیڈ ہوئے ہیں کہ وہ تین پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں there will be no فریم شفٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈلیشن نہٹ کازنگ فریم شفٹ نہٹ ملٹیپلا تھری بیس پیار مطلب اگر وہ اگر وہ تین بیس پیار پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تین بیس پیار پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو ڈلیشن جو ہو گئی ہے اس سے فریم شفٹ نہیں ہوگا اس سے فریم شفٹ نہیں ہوگا لیکن اگر یہی ڈلیشن اس طرح سے ہو رہی ہے کہ وہ تین پر ڈیوائیڈ نہیں ہو رہی یعنی کہ اگر دو ڈیوائیڈ ہو گیا دو تین پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے نہیں تو اب دیکھیں اب میٹیشن ہوگی یہاں سے یہ پہلے دو ڈیوائیڈ کر دیں اب جی جی سی ٹی ٹی اے مطلب ساری کیا ہو جائے گی فریم شفٹ ہو جائے گی اگر میں کہتا ہوں چار میں نے ڈیوائیڈ کر دیا فریم شفٹ ہوگی یا یہ چار اب بنائیں سی ٹی ٹی اے ٹی جی فریم شفٹ ہو گیا سارا اگر پانچ فریم شفٹ ہوگی سات فریم شفٹ ہوگی آٹھ فریم شفٹ ہوگی مطلب اگر اتنے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں کہ وہ تین پر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں پھر فریم شفٹ اگر وہ تین پر ڈیوائیڈ نہیں ہو رہے تو پھر فریم شفٹ ہوگا دو ٹیپ ہوگئی دو ٹیپ ہوگئی کونسی دو ٹیپ ہم نے بھی دیکھی ہیں ڈیلیشن کازیں فریم شفٹ اگر وہ ناٹ ملٹی ناٹ ملٹی پل اگر وہ تین پر ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا تو میٹیشن ہو جائے گی اگر وہ تین پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو میٹیشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے سمجھا گئی ہے اب آپ انسرشن دیکھتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے نمبر نیوکلوٹائیڈ انسلٹ کیے ہیں ایڈ کیے ہیں کہ وہ تین پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں کہ میں نے تین ایڈ کیے ہیں تین پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں یا اس فریم شفٹ ہوگا کیسے بھلا میں پھر بتاتا ہوں سی ٹی سی جی سی اے اے ٹی اے اب وہ کہتا ہے میں نے تین اور ایڈ کر دیئے ہیں یہاں آپ درمیان میں ایڈ کر دیں ٹی ٹی سی فریم شفٹ ہوگا نہیں وہ اپنا ایک الگ نیوکلوٹائیڈ وہ اپنا ایک وہ ایک کوڈان انکریز ہو جائے گا وہ اپنا کوڈان بنا لیں گے تو اس میں فریم شفٹ ہے اگر میں چھے ایڈ کر دیتا ہوں چھے تین پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے فریم شفٹ ہوگا نہیں لیکن اگر میں پانچ ایڈ کر دیتا ہوں یہ تین پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے نہیں فریم شفٹ ہوگا ہوگا کیسے ہوگا میں یہاں پر پانچ ایڈ آپ کے مشکلات ہیں میں یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں ٹی سی جی اے پانچ ہے اب یہاں سے خفرت ٹھیک ہوگا یہاں پر ڈی سی اے ٹھیک ہوگا یہاں پر ڈی سی جی اور یہاں پر ڈی تی تی اے پھر آگے ٹی اے آگے چیل‌یٹ ساتھے جائیں فریم کیا ہو گیا شفٹ ہو گیا یعنی اگر آپ ایک سکت یعنی اگر آپ ڈلیڈ یا پھر ایڈ اتنے نمبر کر رہے ہیں نکلوٹائیڈ کے کہ وہ تین پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے there will be no فریمشفٹ اگر آپ ڈلیڈ یا ایڈ اتنے کر رہے ہیں کہ وہ تین پہ ڈیوائیڈ Cup дело مطلبawa ڈلیڈ ہے ڈیوائیڈ فریم شفٹ ہو ڈیوائیڈ فریم شفٹ نی ہو گی آپ ڈیوائیڈ فریم شفٹ نہیں ہو ڈیوائیڈ الفریم شفٹ سیکل سی چیز وڈیوائیڈ سیچ становh اگر این بعد پہوڈ ہےV seventy line��고 its закончim اگر ہم ایک جگہ کی مٹیشن کی بات کریں ایک جگہ پر کتنی مٹیشن ہو رہی ہے تکین بات روڑ تب بیٹیشن وہ اس پر کتنی تگہ پھر اگر ہمو یارشان نہ مٹ زیادرہ معلوم آپ ع 계ینی ریا سب بھگو ٹھیک ہے اب ان کی اگزیمپلز ہیں ان کی اگزیمپلز ہیں وہ کہتا ہے کہ ایسی میٹیشن جن میں فریم شیفٹ ہو رہا ہو ایسی میٹیشن جن میں فریم شیفٹ اس کے اگزیمپل ہے دشن مسکلر ڈسٹرافی دشن مسکلر ڈسٹرافی اس میں آپ کی جو دشن پروٹین ہوتی ہے وہ نہیں بنتی دشن پروٹین نہیں بنتی تو کیا ہو جاتے ہیں آپ کا مسکلر ڈسٹرافی choose مسکلر دسٹا فی کیا ہوتی ہے ایسا مسلسسس مسلسسس مسکلر ڈسٹا فی تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے اگزیمپل ڈلیشن کازنگ فریم شیفٹ is دشن مسکلر ڈیسٹا فی وجاتی ہے کیونکہ اس میں دشن پروٹین نہیں بنتی اب یہ انسرشن کازنگ پریم شیفٹ انسرشن اس سے آپ کو ڈیزیز ہوگی ڈیسٹس سائز ڈیزیز کونسی ڈیسٹس سائز ڈیزیز تیسے ڈیزیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کے برین میں جو نا لپیڈز جو نا وہ سٹیمولیٹ کر جاتے ہیں برین میں کیا؟ لپیڈز سٹیمولیٹ کر جاتے ہیں یہ دیکھیں فار اگزمپل تیسے ڈیزیز انویچ ایکزوز مینی دیز اے انزائیم اس دیفیشنٹ اچھا پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ کیا ہوتی ہے ڈیزیز آپ کی کون سی؟ تیسے ڈیزیز کیا آپ کے جو برین کے سیلز ہوتی ہیں وہاں پہ جو لپیڈز ہوتی ہیں ان لپیڈز کی حاصلہ نینے بیڈیز کرنی ہوتی ہے کیا کرنی ہوتی ہے؟ ہے بریکڈون اس کی بریکڈون کرتے ہیں آپ کا کون سا اینزائیم اب ہی ہموں نے پڑھا؟ ہکزوز quant creatingrijkts blood یہ انزائیم یہ انزائیم ان لپیڈز کی بریکڈون کر کے ان کو تھوڑپورٹ کرتے ہیں اگر یہ انزائیم ہی نام بنے تو کیا لپیڈ کی بریکڈون ہوگی؟ نہیں پھر آپ کے lipids جو ہے نا یہ brain cells میں accumulate کر جاتے ہیں سمجھا گئے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے چلیں جی تو insulting causing frameshift اس کی بھی کونسی disease ہوتی ہے اس کے بعد deletion causing no frameshift frameshift نہیں ہو رہا لیکن still disease cause ہو رہی ہے کیونہ کوئی نہ کوئی چیز تو delete ہو رہی ہے نا قوڈان تو delete ہو رہا ہے تو وہ قوڈان جس ایمینو ایسٹ کو بنائے گا تو وہ ایمینو ایسٹ تو نہیں بنے گا جب وہ ایمینو ایسٹ نہیں بنے گا تو آپ کو cystic fibrosis ہو جائے کیا ہو جائے گی cystic lunges یا digestive system میں آپ کو اس کے infection ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دوسری insertion not causing frameshift اس کی huntingtons disease اس میں آپ کی huntingtons huntingtons جو protein ہوتی ہے وہ نہیں بنتی ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو nerves ہوتی ہیں نا brain میں اور peripheral nervous system میں وہ damage ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کی ڈی جنریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ huntingtons disease ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں important کونسی یاد رکھنی ہے آپ نے کچھ اور یاد رہے یا نہ رہے آپ کو یہ دو یاد ہونی چاہیے یہ deletion causing frameshift ہے ڈشن muscular dystrophy اور insertion causing frameshift سے آپ کی تے سیسے ڈی جنریشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے یاد کیسے رکھنا ہے ڈی سے تو ڈشن اور insertion سے insertion میں s بی آرہا ہے تو t بی آرہا ہے تو تے سیسے ڈی سیسے ڈی سیسے ڈی سیسے ٹھیک ہے سمجھ آ گیا ہے پکی بات ہے ڈیٹنگ کر دو اس کی جلدی سے ڈیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن دو یا تین بھی ڈیٹنگ کر سکتے ہیں ڈیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے handles ڈیٹنگ کر سکتے ہیں دیگر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹنگ کا abord ملما یہ نیسے نہیں بنے گا اچھا deletion not causing frame shift for example cystic fibrosis in which cftr یہ آپ کا gene یہ والا gene cystic fibrosis cystic fibrosis tr gene یہ is not proper functional form یہ function میں نہیں ہوتا insertion causing frame کیوں کیوں نہیں ہوتا کیونکہ تھوڑی بہت deletion تو ہوئی ہے جو deletion ہوئی ہے اس سے آپ کا جو یہ gene بنا ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہے for example taste as disease in which exoes many days a enzyme is deficient تو آپ کے lipids accumulate کر جائے گیا liver cells sorry brain cells for example huntington's disease in which huntington's protein deficiency اس کی deficiency ہوگی تو آپ کی degeneration of woody اچھا یہ severity کیسے ہوتی ہے یہ بھی دیکھ لیں یہ important ہے یہ important ہے یہ اس کو یاد کر لیں کہ degree of severity salent mutation سب سے کم میں اس کی سیویار ہوتی ہیں miss sense اس سے زیادہ اس سے زیادہ سب سے زیادہ سیویار کون سی ہوتی ہیں frame shift mutation یہ تو ہم نے دیکھا adam's creative solution کی book سے now read it from the fasted as well quickly quickly just give me two minutes بس ہوگی class ختم ہوگی mutations of DNA یہ severity ہم نے ابھی ابھی دیکھی ہے types of single nucleotide point mutation transition purine کی جگہ پر purine آج ہے ایک جگہ پر جی یا پیرمیڈین کی جگہ پر پیرمیڈین سیٹوسین ٹو تھامین transfer یا change ہوگا پیرین کی جگہ پر پیرمیڈین یہ پیرین کی جگہ پر پیرمیڈین یا پیرمیڈین کی جگہ پر پیرمیڈین ٹھیک ہے single nucleotide substitution point mutations select mutations nucleotide substitution codes for same amino acid یعنی change تو ہے لیکن ابھی بھی same amino acid code کر رہا ہے اپن base change in third position of codon transfer RNA wobble ٹھیک ہے miss sense mutation nucleotide substitution results in change amino acid اس میں change آ جائے گا called conservative if new amino acid has similar chemical structure اگر وہ پیچھے والے سے same structure ہے تو کیا ہوگا conservative اگر same structure function نہیں ہوگا تو non conservative nucleotide substitution results in early non stop stop odon آ جائے گا UGA UAA یہ سارے تین stop odons ہیں usually results in non functional protein جو protein بنی ہوگی وہ non functional ہوگی جیسے کہ factor 8 بن رہا تھا frame shift mutation deletion or insertion of a number of nucleotides not divisible by 3 وہ تین پہ divide نہیں ہو رہے miss reading of all nucleotides don't stick miss reading ہو جائے گی frame shift ہو جائے گا protein may be shorter or longer ٹھیک ہے اگر add کیا چیزیں insertion کیا تو protein longer ہوگی اگر delete ہوئی ہے تو protein and its function may be disrupted or اس کا function بھی چیز ہو جائے گا examples include mission muscular dystrophy ابھی ابھی ہم نے پڑھی ہے deletion کیا سے ہوتی ہے frame shift بھی ہوتا ہے taste disease insertion جیسے ہوتی ہے frame shift بھی ہوتا ہے یہ دون example important ہے یہ آپ میں دیکھ لیں کوئی question ہو تو بتائیں کچھ چیز سمجھ نہ یوں کچھ reviean کرانا اور repeat کرانا ہو تو بتائیں آسان تھا نا آسان سی ہے ایسے کہتے ہیں کہ خوش subject ہے آسان سی ہے نا خوش کہہ کتنی پیاری پیاری example دیتا ہوں میں آپ کو پھر بھی خوش کہہ نہیں میرے دل کے حال نہیں بس ویسے دنیا کو دیکھتے دیکھتے بس یہ عرش تک پہنچ جاتی ہے نہیں آہ نہیں نکلتی یہ بس ہم دردر دیکھتے رہتے ہیں چیزیں تو بھئی یہ بس ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ کلاس ٹس پیس